حدیث کی الفاظ ہیں کہ جب آپ نماز میں بھول جائیں کہ کتنی رکھتے ہیں فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينَ فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينَ آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے دو پڑھی ہیں شک ہے تیسری پڑھی ہے کہ نہیں تو آپ سمجھیں میں نے دو پڑھی ہیں تیسری کو پڑھ لیں آپ کو یقین پر بنیاد رکھنی چاہیے اور اگر آپ بھول گئے ہیں کوئی چیز رہگی ہے زیادہ ہوگی ہے یا کمی ہوگی ہے شرط یہ رکن نہ ہو رکن کا مطلب ہوتا ہے دو سجدوں میں ایک رہ گیا ہے تو یہ پوری رکعت پڑھنی پڑھے گی اسے سجدہ صاحب نہیں ہوتا کیونکہ یہ رکن رہ گیا ہے لیکن اگر آپ نے تشہد بیٹھنا تھا نہیں بیٹھ سکی کھڑے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نقص کر دیا اسی طرح آپ پیسی رکعت میں بیٹھ گیا تشہد نہیں تھا آپ نے تشہد کر لیا آپ نے اضافہ کر دیا لیکن لیسیہ ہوئی سجدہ تین آپ کو دو سجدے کرنے ہیں آپ سلام تک اپنی دعاوں کو پڑھنے کے بعد دو سجدے کیجئے اور اس کے بعد سلام پھیڑ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا جب ظہر کی نماز پڑھائی دو رکھتے پڑھانے کے بعد سلام پھیڑا اور باہر آکے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹک لگا کے کھڑے ہو گیا صحابہ موجود تھے ایک لمبے ہاتھ والے صحابی جن کو ظنجدین کہتے تھے خرباق ان کا نام تھا آکے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آج نماز مختصر ہوگی ہے یا آپ بھول گئے کہا نہ میں بھولا نہ مختصر ہوگی کہا آپ نے دو رکھتے پڑھائیں سیدنا عبو بکر عمر سے پوچھا کہا ایسا ہی ہے دوبارہ جا کے دو رکھتے پڑھائیں اور دو سجدے کیے